جب ہی بھی ہم برندہون، مایہ پور، جگنات پوری یا بدلینات یا دوسرے جتنے بھی ہمارے تیرس تھال ہیں ان تیرتھوں کے جائے کر سب سے پہلے بھاو میں جانا چاہیے کہ میں جب تیرتھ پہ جا رہا ہوں اس تیرتھ کے بھاو میں جانا چاہیے یو دیا بھی آپ جائیں یا برندہون کہیں پر بھی جائیں اس تیرتھ پہ جاتے ہی اس دھرتی کو پہلے پرنام کریں آج کل دوربھاگے بش جو ویسٹر کلچر کا جو انفلوینس بولیوڈ کا انفلوینس اور سیکولر بادیوں کا جو انفلوینس ہو گیا ہے لوگ آج کل پکنک مگنانے جاتے ہیں وہاں پر میں ایک بار بدلینات گیا تو ہم جب اترے جو صدہرن ہیں جتنے بھی برندہون جو رہتے ہیں یا برندہون جاتے ہیں تو اترے ہی برندہون میں پہلے برندہون کو پرنام کرنا چاہیے دنوز پرنام کرتے ہیں ماتائیں جو ہیں وہ پانچ انگ جمین پر لگاتے ہیں ماتائیں دنوز پرنام نہیں کرتے دنوز پرنام کیول آدمی کرتے ہیں شاستر میں جو دنوز پرنام دکھا گیا ہے وہ بھی اوپر کپڑا نہیں پہنتے بغیر کپڑے کے دنوز پرنام کیا جاتے ہیں کبھی کپڑا پہنا ہوا ہو تو پانچ مستق دو ہاتھ اور دو گھٹنے یہ جمین پر اس کو پرنام کرنا چاہیے تو یہ ہم سب کے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہی بھی آپ جائیے برندہون یا جگنات پوری یا بدرینات یا ایو دیا یا مایہ پور جاتے ہی پہلے کیونکہ تیرس نے آپ کو بلایا ہے آپ ان کو پرنام کیجئے اے پربو آپ نے بلایا میرے پر کتنا کرپا کیا آپ نے اور جاتی بار جب آپ تیرت میں جاتے ہیں تین دن چار دن ہفتہ دس دو ہفتے مینہ دو مینہ جتنی بھی دیر آپ نے اور جاتے پھر جب جانے لگو تو تیرت کو پھر پرنام کرو اے میں آیا ہوں میرے کو آپ کی بہت کرپا ہوئی اور جو تیرت کا جو ادش ہے تو سادو سے ملنا ہے مندیر ہیں کافی مندیر ہوتے ہیں درشن کیے ٹھیک ہیں مگر سب سے بڑیہ جو درشن ہے وہ آنکھوں سے نہیں ہوتے وہ جو درشن ہے وہ کانوں سے ہوتے ہیں وہاں پر جو سادو ہیں جو ورخت سادو جو شد سادو ہیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا ہم کو ایسے سادو کے پاس جانا چاہیے جس سے ہم کو جو لالچینہ ہو جو سمجھتے ہیں آپ سمجھدار ہیں سب لوگ تو اسی ورخت سادو کے پاس چاہیے جو پورا جس کوئی اور کوئی امیلاشہ نہیں کیا وہ کرشنہ ہی پرسنتہ ہے وہ ایسے سادو کو ڈھوننا چاہیے وہاں سے اس سادو سے گیان دینا چاہیے بلے چاروں سمپرداؤں میں کوئی بھی ہو مگر وہ سمپرداؤں میں سے اب آپ بولیں گے سمپرداؤں میں سے کیوں سادو ہونا چاہیے جیسے گئیہ کے دودھ ہے تو جو گئیہ کے جو تھن ہوتے ہیں چار ہی تھن ہوتے ہیں پانچمہ تھن ہے نہیں گئیہ نے بنایا نہیں پانچمہ تھن تو چار تھن بھاگوان نے بھی چار ہی سمپرداؤں بنائی ہیں جب سے سرشتی رچی ہیں انہیں میں سے آپ کو سادو دوننا پڑے گا دن وقت پر نام کیا چیتنا مہا پربو نے اور اس کے بعد وشام گھاٹ پہ جاتے ہیں ملترہ میں آپ جائیے تو وہاں پر آج بھی وشام گھاٹ ہیں آج کل لوگ جاتے ہیں وشام گھاٹ پہ یا کیشی گھاٹ پہ مندوک ہی ہوتا ہے کئی بار جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو جب آپ جائیے تو بھکتی بھاو سے جائیے وہاں پر بیٹھئے وہاں پر نام جب کیجئے بھکتوں کے سنگ کیتن کیجئے بھکتوں سے سنگ بھاگبت گیتہ کا وہاں پر پروچن کیجئے سنیے وہاں پر کوئی اور نہیں ہے تو چار آدمی جو مل کے جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر بھاگبت کریے بھاگوان کی کرشنی کی کتھا کریے آج کار لوگ بشام گھاٹ پہ جاتے ہیں وہاں پر بوٹنگ کرتے ہیں یا کیشی گھاٹ بھرندہوان میں بھرندہوان میں بھرندہوان میں لوگ جاتے ہیں بوٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہنس تھی ہیں کھیلتے ہیں بوٹنگ انجوائے کرنے انجوائے کرنے کے لئے بھرندہوان انجوائے کرنے کے لئے بھرندہوان تو بھرندہوان کی لیلاؤں میں ڈوب جانے کے لئے ہے بھرندہوان کی لیلاؤں کا سمرن کرنے کے لئے ہے بھرندہوان کی